آج تک اس دیس میں جتنے بھی چناؤ ہوئے ہر پارٹی نے جیتنے کے بعد میں دیس کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کام کیا ہے اور ہر پارٹی جیتنے کے بعد میں جب اگلی بار دیس کے چناؤ میں جاتی ہے تو اپنے ان اچھے کاموں کو گنواتی ہے بتاتی ہے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں اور اب اگر ہم دوبارہ سے تیسری بار یا جیسے بھی ہم ستہ میں آتے ہیں تو اس کے بعد میں ہمارا اگلا ایجنڈا یہ ہوگا لیکن بڑی دربھاگے کی بات یہ ہے کہ بی جی پی اس وقت میں جو دو بار کی یعنی دس سال سے نرندر موڈی اس دیس میں پردھان منطری ہیں اور تیسری بار آنے کے لیے لگاتر دعویٰ کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ لگاتا نرندر موڈی جی کے نیتا ان کے امیدوار وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں دیس کے سویدھان کو بدلنے کی دیس کے سویدھان کو بدل دیا جائے گا اس بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ بھارت کا سویدھان کونسٹویشن آف انڈیا وہ بدل دیا جائے اور اس لیے چار سو نہیں چار سو دس سٹے دیجئے صاحب موڈی جی سے دس سٹ اور ایکسٹرہ مانگ رہے ہیں بولو ووٹ مانگنے کے تمام لوگوں نے تمام طریقے کے ہتھکنڈے اپنائے ہیں لیکن یہ ایک عجیب قسم کا اور نئے قسم کا ہتھکنڈا ہو سکتا اگر ہتھکنڈا ہے تو اور اگر سچائی ہے تو بتائیے نرندر موڈی جی امیت شاہ جی اس کی کب آ کر کے اس کی گھوشنا کریں گے کیا بی جے پی کے مینیفیسٹوں میں بی جے پی اس بات کو لے کر کے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے وہ تین سو ستر کو لے کر کے اپنے مینیفیسٹوں میں آتے تھے تین طلاق کو یا اور دوسرے مدوں کو اپنے مینیفیسٹوں میں لے کر کے آتے تھے تو کیا بھارت کے سویدان کو بھی بدلنے کے لیے بی جے پی اپنے مینیفیسٹوں میں اس کی گھوشنا کرنے جا رہی ہے کیا جے پی نڈڈا اس کو لے کر کے بولیں گے کیا جے پی نڈڈا جو ہے وہ کہیں گے ایک بار پھر سے موڈی سرکار اور اس بار بدل دو سویدھان یہ بہت گمبیر سوال ہے صاحب اور یہ سوال اسی لئے نہیں پوچھا جا رہا کہ کچھ نیتاؤں نے کہہ دیا ہے یہ سوال اسی لئے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ بار 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 بی جے پی نیتاؤں کی اس پرکار کی منصہ دکھائی دیتی ہے بار بار بی جے پی کے لوگ وہ اس پرکار کے بیان اسی لئے دے رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ بی جے پی یہ چاہتی ہے شاید اسی لئے ان سے بیان دلوائے جا رہے ہیں ورنہ آپ بتائیے کہ کیا کسی بھاجپا نیتاؤں کو آپ نے دیکھا کہتے ہوئے کہ نریندر موڈی نہیں اس بار راجناتزی پردان منطری بنیں گے نریندر موڈی نہیں اس بار گڑکری پردان منطری بنیں گے کیا کوئی ایک نیتاؤں بولتا ہو آپ کو سنائی دیا ہے کوئی نہیں بول سکتا ہے تو جب آپ پردان منطری کے بارے میں اتنے کیلئر ہیں تو کیا دیش کے سویدھان کو بھی آپ بدلنے کے لئے اتنے ہی کیلئر دیش کے سویدھان کو بھی آپ بدلنا چاہتے ہیں بابا صاحب بھیمرا ومبیڑکر صاحب کے لکھے ہوئے سویدھان کو ان کے نیترتوں میں بنے ہوئے سویدھان کو آپ بدلنا چاہتے ہیں سوال اس بات کا ہے کہ آخر کاری ہمت کہاں سے آ رہی ہے ایک نہیں دو نہیں تین تین اب ہمارے سامنے ویڈیو ہے انتھے گڑے نے اس کی شروعات کی اس شناؤں کی میں بات کر رہا ہوں بہت سے پہلے سے تو بہت سارے پیان آ چکے ہیں بہت سارا پانی بہ چکا ہے لیکن انتھے گڑے وہ اس بات کو کہتے ہیں اور انتھے گڑے کے بعد میں جوتی مردھا جو کی ناغور سے بی جے پی کی امیدوار ہے انہوں نے بھی یہ چار سو پار کی بات کہی ہے اب ان کا جو بیان ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگ جو ہے وہ جوتی مردھا کا بیان آپ سنیے کہ کس طریقے سے کھلے عام کھلے عام جو ہے وہ اس پرکار کے بیان جو ہے دیے جا رہے ہیں اور ان کے بیانوں کا مطلب کیا نکالا جائے ان کے بیانوں کا کیا یہ مطلب نکالا جائے کہ سرکار چاہتی یہی ہے اور صرف سرکار کے میسیز کو یہ لوگ نیچے تک پہنچا رہے ہیں سرکار کے میسیز کو لوگوں کو بتانے کا کام کر رہے ہیں یہ راجستان کے ناغور سے باجپا کی ہوئی پرتیاشی ہیں امیدوار ہیں جوتی مردھا اور انہوں نے کہا کہ دیے سیت میں کئی بار کٹھور نرنے کرنے پڑتے ہیں ان کے لیے سویدان میں بدلاؤ کرنے پڑتے ہیں جس کے لیے دونوں سدن میں پرچنڈ بھومت چاہیے ویپاکس کا کہنا ہے کہ بابا صاحب کہ سویدان کو ختم کر دے سویدان کو ختم کر کے جنتہ سے ان کا حق بی جے پی چھیننا چاہتی ہے تو یہ دونوں باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ناغور سے یہ سانسد کا امیدوار ہے کونگریس نے اس کو لے کر کے ٹویٹ کیا ہے کونگریس نے لکھا ہے کہ یہ راجستان کے ناغور سے چناؤ لڑ رہی بھاجپا کی امیدوار جوتی مردہ ہیں مردہ کہتی ہیں کہ سویدان بدلنے کے لیے ہمیں دونوں صدروں میں پرچنڈ بھومت چاہیے یہ بات بھاجپا سانسد انندھے گڑے بھی کہہ چکے ہیں ہمیں لوگصبہ چناؤ میں چار سو سیٹ ملی تو سویدان بدل دیں گے ان بیانوں سے ساپ ہے کہ بھاجپا اور پردھان منتری موڈی سویدان اور لوگتنطر سے نفرت کرتے ہیں اس میں آگے کہا گیا ہے کہ بابا سانسد کے دیئے گئے سویدان کو ختم کر کے بھاجپا جنتہ سے ان کے ادھکار چھیننا چاہتی ہے تو یہ باتیں جو کہی گئی ہے آپ کی سکرین پر اس وقت میں آپ کو جوتی مردہ دکھائی دی رہی آئیدے سے ابھی تک تو خبر یہ بتانی چاہیئے تھی مردہ آپ کو کہ بھاجپا کی ایک امیدوار اس نے سویدان بدلنے کی بات کہی اور بھاجپا نے تگڑی پھٹکار لگاتے ہوئے اسے پارٹی سے نسکاسیت کر دیا ٹکٹ کاٹ کر کے کسی اور کو دے لیکن صاحب ابھی تک تو ایسی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ایک بر زیادہ جوتی مردہ کو سنا جائے کیا کہہ رہی ہے اور منچوں پر چڑھ کر کے اگر اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں تو آپ سوچ لیجئے سمجھ لیجئے کہ بند کمروں میں کیا کیا کہا جاتا ہوگا چوڑی ٹائٹ اب کیول اور کیول ایک دھرم وشیز کی نہیں بلکہ کس کس کی چوڑی ٹائٹ کہا کہا تک ہو رہی ہے اور اب چوڑی ٹائٹ جو ہے وہ کہا تک کرنے کی بات آنے لگی ہے یہ بڑا گمفیر سوال ہے بڑا گمفیر جو ہے یہ وشیح ہو گیا ہے ایک پر جرہ ان کی یہ آواج میں ان کے شبدوں میں جرہ سن لیجئے آپ کھلے منچوں پر اعلان ہو رہا ہے دیش کے ایک میں کئی کٹھور نینے لینے پڑتے ہیں ان کے لئے ہمیں سنبیدانی بدلاؤ کرنے پڑتے ہیں اگر سنبیدان کے اندر ہمیں کوئی بدلاؤ کرنا ہوتا ہے تو آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں کہ اس کے لئے دونوں جو ہمارے صدر ہیں لوگ سبا اور راجس سبا دونوں کی اس کے اندر حمل چاہیے ہوئے لوگ سبا میں آدمار اگر اس بار تیسری بار انڈیا کی سرکار آتی ہے آج پورے دیش میں اس بات کو لے کر کے سوال پوچھا جانا چاہیے اور قائدے سے اگر اس میڈیا میں تھوڑا جمیر باقی ہوتا تو وہ میڈیا جو گودی میڈیا بھی نہیں اب تو پوری طرح سے سرکاری میڈیا بن چکی ہے سوال جو پوچھا جانا چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں جس سویدھان کی دعائی ہم دیتے ہیں ہم گرو کرتے اس بات پر کہ بابا شاہب بابا شاہب بھیمراو مبیڑکر کے نیترتوں میں ہم نے دنیا کے سب سے بہترین سویدھانوں میں سے سویدھان ہم نے بتیار کیا اور آپ اس کو بدلنے کے بات کر رہے ہیں ساہب نریندر بودی جی متھا ٹیک کر کے گھستے ہیں سنسط کے اندر بابا شاہب کے سویدھان میں متھا ٹیکتے ہیں وہاں پر جا کر کے پھر تو پھر کیا یہ کہا جائے کہ آتھی کے داعت کھانے کے اور اور دکھانے کے اور تمال کی بات یہ ہے ساہب کہ جس طریقے سے جس طریقے سے بیشرمی کے ساتھ میں یہ بیان دیے جا رہے ہیں اور بھاجپاگ نیترتوں کی موڈیا مٹشاہ کی جی پی نڈڈا کی ان کے بیانوں کے اوپر جو چپی دکھتی ہے وہ سوال نہیں وہ سوال کھڑے نہیں کرتی ہے بلکہ نیت کو بتانے کا کام کر رہی ہے کہ نیت کیا آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی اس بات کو کہہ دے کوئی بھی کینیڈیٹ اگر اس بات کو کہہ دے کہ نریندر موڈی جی اچھے ہے لیکن اس بار بہت اچھا کام کرنے کے لیے اس بار نتین گھڑکاری کو پردان مطری بنایا جائے شام تک جو ہے اس کو لے کر کہ باجپا کاریال لے میں ایسی سکایت پہنچے کہ شام ہونے بھی نہیں پائے گی اور دیکھیں اس کی ٹکٹ رکھتی ہے کہ چلی جاتی ہے لیکن یہاں پر بابا صاحب بھمراہ امبیڑ کر کے سویدان کو بدلنے کی بات کہی جا رہی ہے اور بس یہی ہے جیادہ سے جیادہ کیا ہوگا جیادہ سے یہ ہوگا کہ اگر رائتہ بہت جیادہ فیل گیا تو نریندر موضی جی چار آسو بہائیں گے اور رائتہ سارا بہا کر کے ٹھیک کر دیں گے ایک اور سنیا ایک اور بھاجپا نیتا کھلیام کہہ رہی کہ چار سو نہیں چار سو دس سیٹے آگئی چار سو نہیں چار سو دس سیٹے آگئی تو ہم بدل کر کر کے رکھ دیں گے کمال کی بات یہ ہے صاحب کہ کھلیام منچوں سے یہ بات کہی جا رہی سنوے ہی درہ چار سو نہیں چار سو جدہ چار سو دس اگر پورا چار سو دس ہوگا تو آپ جو چھو ہوگا جو سمیدان میں شنشو دن آپ کر پاو گا اور یو اگر آپ سو چھو گا نہیں آپ نہیں ہو چھو تو پتیس سال بات چھو 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 اب کون ان لوگوں پر لگام لگائے گا نرندر مودی جی سے سوال یہ ہے کہ ان لوگوں پر لگام کون لگائے گا اور کیا یہ لوگ ایسے ہی کھلے آم منادی کرتے گھومتے رہیں گے کیا ان لوگوں کو آپ نے پرمیٹ کیا ہے کیا آپ کی بھی اس میں سہمتی ہے کیا آپ بھی بھا صاحب بھی راو مبیڑکر کے سویدان کو بدلنا چاہتے ہیں مت بھولیے کہ ابھی کچھ اور اگر اس دیس میں بابا صاحب بھمرا مبیڑکر کا سویدان نہیں ہوگا تو چھوڑ دیجئے پھر آپ صرف دیس میں ایک پرسنٹ لوگ ہی ایسے ہوں گے جو چناؤ لڑ پائیں گے صرف ایک پرسنٹ لوگ باقی 99% لوگ vote دیں گے نہیں دیں گے اور جب اتنا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہے بابا صاحب بھمرا مبیڑکر جی کے سویدان کی وجہ سے آج ہم لوگ بول پا رہے ہیں لکھ پا رہے ہیں کہہ پا رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر پاتے ہیں یہ ہمیں حق دیا گیا ہے بابا صاحب بھمرا مبیڑ کر کے سویدھان نے حق دیا ہے لیکن جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں جو لوگوں کو لگتا ہے کہ صاحب سویدھان نہیں تو کیا وہ منوسمرتی لانا چاہتے ہیں کیا وہ منوسمرتی سے دیش چلائیں گے اور کیا پھر واقعی یہ کہا جائے کہ جس طرح سے نرندر موڈی جو پرانے نوٹ بدل کر کے نئے نوٹ لے آئے جو ایک ریگولر نوجوانوں کے لیے بھرتی تھی اس بھرتی کو ختم کر دیا گیا ایک چار سال کی نوکڑی بنا دی اس کو ایسے سویدھان بھی بدل دیں ہسا کیا سچ میں پھر ایسا ہونے والا کیا سچ میں نرندر موڈی جی اسی طرح سے بھائی و بہن و رات کو ٹی وی پر آ کر آٹھ بج اس کی گوش نہ کر دیں گے سوچ کر کے دیکھ یہ ہے کی بی جی پی کی اگر منصہ یہ ہے تو یہ منصہ کتنی خطرناک ہے اگر بی جی پی واقعی اس چیز پر آڑی ہوئی ہے تو کتنی خطرناک یہ منصہ ہے اور اس پر کسی چینل میں بات نہیں ہوتی ہے جس طریقے سے بہیس ہونی چاہیے جس طریقے سے اس کو لے کر کے سوال پوچھے جانے چاہیے اس کو بھاجبہ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا سویدھان کو اس لئے بدلا جا رہا ہے یا بدلنے کی بات ہو رہی ہے کہ کئی راجج جہاں پر بیجی پی جیت ہی نہیں سکتی ہے جیسے اب حال میں ایک تو ڈلی میں بیجی پی کا جیتنا لگ بگ نام انکین ہو گیا ہے کیرل میں بیجی پی کا جیتنا نام انکین ہے آندرہ میں بیجی پی کا جیتنا نام انکین ہے بہت سارے سٹیٹ ایسے جس میں بیجی پی اب نام انکین ستیتی میں دکھائی دی رہی ہے تو کیا دیس کا سویدھان بدل کر کے جو راج کے عدی کار ہیں ان کو کچل دیا جائے گا اور جس طریقے سے کشمیر کے اندر کیا گیا کشمیر میں 370 کو اٹھا کر کے اندرساسیت پردیس میں بدل دیا گیا اور ایک چیز اور ہے جہا وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ نہیں جو بھاجپا کے ساتھ ہے ان کا کیا دکت ان کا کچھ نہیں بگڑنا ہے ان لوگوں کو سونم بانگچک کا ادھارن دیکھنا چاہیے سونم بانگچک جو ہے وہ خوب بیجے پی کا سمرتن کرتے تھے 300 تر اٹھایا گیا تو اس کو بھی سمرتن کیا گیا لیکن جب انہی کے ساتھ میں انہی کے ساتھ میں بھیدباہ ہونے لگا انہی کے رجے کے ساتھ میں بھیدباہ ہونے لگا تو 21 دن تک وانسن پر بیٹھے رہے لیکن کسی نے کوئی چرچہ نہیں کی کسی نے جا کر کے کوئی ہاتھ نہیں پگڑنے کا کام کیا اس وقت کی دیس کی ستھیتی یہ ہے دیس کی ستھیتی یہ ہے کہ آپ پوری طرح سے چناؤ کے اندر ایسے ایسے جنڈے لے کر کے جا رہے ہیں جو آپ کے اوپر سوال کھڑے کر رہے ہیں بہرحال آپ لوگ بتائیے کہ کیا ایسے لوگ جو دیس کی سویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو دیس کی جنتہ کو چننا چاہیے یا نہیں چننا چاہیے سب سے بڑا سوال یہ ہے اور اگر ان لوگوں کے یہ وقتیت بیان ہیں تو بھاج پاک کیسے جو ہے وہ ابھی تک ان پر کاروائی نہیں کر رہی اور وقتیت کیا ہوتا ہے رازمیتی کے اندر اتنے بیان دینا کل کو راہول گاندی یہ بات بول کر کے دکھا دیں نریندر موڈی منچ پر سویدھان کی کتاب کو ہاتھ میں لے کر روتے ہوئے نجر آئیں گے کہ میرا بابا صاحب کے سویدھان سے یہ رشتہ ہے وہ رشتہ ہے ایسا ہے ویسا ہے اور راہول گاندی نے کہا میرے کو پوری رات نیند نہیں آئی لیکن کیا اب ان تک یہ نہیں پہنچ رہا ہے سوال اس بات کا ہے تو شیئر کیجئے آپ لوگ اس خبر کو اور آپ بتائیے دیس کے سویدھان کو آپ چاہتے ہیں کہ بدل دیا جائے میں نہیں چاہتا ہوں دنکے کی چوٹ پر نہیں چاہتا ہوں سنسودن ہوئے ہیں اس سویدھان میں جب جب جروری لگا ہے تب تب لیکن کوئی یہ کہے کہ پورا سویدھان بدل کر رکھتے گے میں ہر جگیت ستیار نہیں شیئر کیجئے اس خبر کو لوگوں تک پہنچائیے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے دیئے اون لائن نیو جنڈیا کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گنٹے اس کو ضرور دبائیے تاکہ جیسے کوئی خبر اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن تیدے سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر ہمارے فیس کو لائک کیجئے فولو کیجئے اور اس خبر کو شیئر کیجئے آپ کا بہت بہت دنیا موسیقی